بات کرتے ہیں جمکشمیر میں بجلی کو لے کر جس طرح کی سمسیا بنی ہوئی ہے اس بیچ سرکار پر بہت سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں یوٹی ایڈمنسٹریشن کی تو ان پر بھی آم جنتہ کی طرف سے بھی سوال جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں باقی کے اگر جو بھی لوگ ہیں یا جو باقی کی پولٹیکل جو پارٹیز ہیں اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی کافی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ آخر کیوں بجلی اپورتی جو ہے وہ پورترہ سے نہیں کی جا رہی ہے جمکشمیر واضیوں کے لئے اور اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح سے تمام جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کی طرف سے بھی لگاتار یہاں پر پروٹیسٹ ہوتے آ رہے ہیں کل کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کل کانگریس کی طرف سے بھی اسی طرح سے ایک پردرشن جو ہے وہ کیا گیا جس میں انہوں نے موجودہ سرکار پر سوال اٹھائے کہ جس طرح ان کے دعوے کیے جاتے تھے کہ ہر ایک چیز ہر ایک ضرورت کی جو بھی چیز ہے وہ ہر چیز مہیا کروائی جائے گی آم جنتہ کو لیکن آخر اس کے بعد بھی جس طرح سے لگاتار گرمی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اس کے باوجود بھی کیوں لوگوں کو یہ چیزیں جو ہے مہیا نہیں کروائی جا رہی ہیں خاص طور پر اگر بجلی کی بات کریں بجلی کی سمسیہ جو ہے اس وقت سب سے بڑا مدہ ہے لیکن اس کے بعد کچھ دین پہلے کی اگر ہم بات کریں تو یہ بھی ضرور جو ہے کہا گیا کہ کیندر کی طرف سے 270 میگا وارڈ تک کی جو بجلی ہے وہ جو ہے جمکشمیر واسیوں کے لیے دی گئی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ویروار تک بجلی کی سمسیہ جمکشمیر میں ختم ہو جائے گی کچھ حد تک اور کوششیں کی جائے گی کہ جس طرح سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں اس پریشانی کا کچھ حد تک حل جو ہے وہ ضرور نکالا جا سکے لیکن اس کے باوجود بھی وہ حل جو ہے کہیں پر بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے کیا کچھ لوگوں کا اب کہنا ہے لوگوں کی پریشانی جو ہے وہ اب کس طرح سے بنی ہوئی ہے اسی پر تمام بات چیت کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سمداتا مہندر جیت سنگھ جوئن کی ہوئے ہیں مہندر ہمیں بتائیے گا لوگ جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہیں بجلی کے سمسیاں ابھی تک حل نہیں ہو پائی ہے لیکن کیا کوئی امید ہے کیا بجلی بیبھاگ کی طرف سے کچھ ایسا آشواسن دیا گیا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں بجلی کی یہ سمسیاں جو ہے جمکشمیر سے دور ہو سکتی ہے جی جترہ آپ کو بتا دوں کہ لگاتار آئے ہوئے سمیے کی بات کریں تو جمہوں میں ایک سب سے بڑا بیواج جو چل رہا ہے وہ بجلی پانی کی کمی کو لے کے چل رہا ہے دن لوگوں کے پردرشن جو ہے جمہوں کے بیبن کونوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں جس طرح سے لگاتار بجلی کی کٹوٹی دیکھنے کو ملتی ہے وہیں عام جنتہ جو ہے ہاہا کار کر دی ہے کیونکہ کٹ جو ہے ان کا کچھ پتہ نہیں چل پاتا کوئی نردارت کٹ رہی ہے دن کو بھی ہو جاتے ہیں رات کو بھی ہو جاتے ہیں سب سے زیادہ پریشانی جو تھی وہ لوگوں کو آتی جی رات کے سمیں تھکھار کے جب لوگ گھر پہنچتے تھے تو لات کے سمیں بجلی کی کٹوٹی انہیں کافی زیادہ پریشان کرتی تھی مگر وہیں عام جنتہ تھا کہ سندیج پہنچاتے ہیں جی پی ڈی الکی دوارہ ایک نردیج چاری کیے گئے ہیں اور یہ نردیج جو ہے یہ اربن کے لیے ہیں اور اربن میں اب چوبیس میں سے صرف چھے گھنٹوں کا ہی کٹ رہے گا اور اس کا کٹ جو ہوگا دو گھنٹے دو گھنٹے ایک گھنٹہ اور ایک گھنٹہ اور ساتھ ہی ایک بڑی راہت عام جنتہ کے لیے بھی یہ سامنے آ رہی ہے کہ آنے والے سمیں میں کٹ جو ہیں اور راتری بارہ بجے کے بعد کوئی بھی بجلی کا کٹ جمعوں میں دیکھنے کو نہیں ملے گا اور یہ اربن کے لیے ہے بلکل مہندر لیکن جس طرح کا یہ آرڈر ہے کیا یہ صرف کاغذی آرڈر ہی ثابت ہونے والا ہے یا پھر زمینی سطر پر جسے ایمپلیمنٹ بھی کیا جائے گا اور لوگوں کو جو بجلی کے سمسیہ سے جوجنا پڑ رہا تھا اس سے لوگوں کو نجات مل پائے گی جتنا اگر ہم دیکھیں اس مسئلے کو تو عام جنتہ کو اگر سرکار راہت نہیں پہنچا سکتی تو آنے والے سمیں میں کافی زیادہ جنتہ کا اکروش دیکھنے کو ملے گا ایک تو بڑتی گرمی ہے اور جس طرح سے لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں تو عام جنت جیون کو بھی کافی زیادہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا کیونکہ سرکی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے بگر فیلحال جی پی ڈی ایل دوارہ جو جاری کیے گئے ہیں وہ تو آنے والے سمیں میں ہی دیکھا جائے گا کیا وہ صرف کاغذی طور پر رہتے ہیں یا پھر جنتہ کو کچھ راہت ملے گی بگر فیلحال ایک راہت کی بات ہے کہ راتری بارہ بجے کے بعد اربن میں کسی جگہ بھیجلی کا کٹ دیکھنے کو نہیں ملے گا بلکل مہندر لیکن اربن ایریاز کے لیے تو یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے لیکن اگر رورل ایریاز کی بات کرے گاؤں کے دوردراز کے علاقوں کی اگر بات کرے تو یعنی کہ وہ ابھی بھی اسی طرح سے اس سمسیہ سے جوجنے والے ہیں بلکل میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم رورل ایریاز کی بات کریں تو کھیٹی باری کی میں پانی کی عوشکتہ بہت زیادہ پتی ہے مگر وہی بجلی کے بینا وہ چیز سمبب نہیں مگر فیلہال پرشاسنگ کی طرف سے اور جی پی ڈیال کی طرف سے ابھی تک گرامین شیطروں کے لیے کوئی بھی نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری نہیں کی گیا یہ حلکی راہت جو ہے وہ فیلہال اربن میں ہی دیکھنے کو ملنے گی وہ بھی کتنا کارگر سیدھ ہوتی ہے وہ بھی آنے بارے سامنے میں دیکھنا ہوگا جی چلی مہندر بہت شکریہ ہمیں تمام جانکاری دینے کے لیے تو جس طرح سے جی پی ڈی سی ایل کی طرف سے یہ آشواسن تو جو ہے اب دے دیا گیا ہے اور آرڈرز جو ہیں وہ بھی نکال دیے گئے ہیں کہ اربن جو بھی ایریاز ہیں وہاں پر بجلی کی سمسیا سے لوگوں کو نجات جو ہے وہ ضرور مل پائے گی لیکن زمینی سر پر کیا کچھ چیزیں اب دیکھنے کو ملتی ہیں لوگوں کی اس پریشانی کا حل کس حد تک نکالا جاتا ہے یہ ضرور دیکھنا ہوگا